اسلام علیکم جلے ناظرین آپ دیکھ رہے کارگل ٹوڈے اس چینل کا ہمیشہ یہی کوشش رہا ہے کہ خطے لداخ میں کسی بھی قسم کے سوشیو پولیٹیکل ریلیجز اور ساتھ ایسا سٹوڈنٹ فریٹینٹی کو لے کے ماحول کو لے کے انوائرمنٹ کو لے کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ہم اسی مدیم سے یعنی کی ہمارے جتنے بھی سوشیل میڈیا کے جو پلیٹ فارم سے انہی کے مدیم سے آپ لوگوں تک پہنچانے کے ہم کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ایسا پینلز بلا کے مہمان بلا کے خطے لداخ میں بالخصوص کارگل ڈسٹرک کے ماحول کے حساب سے ہم پینل ڈسکیشن ہم انٹرویوز وغیرہ ہم کنڈر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی نشریات سے اسی سوشیل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ لوگوں تک پہنچانے کے ہم کوشش کرتے ہیں تو درشکو آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے آج میں نے اور ایک مہمان کو آج میں نے دعوت دی ہے جو یوت لیڈر جسے ہم کہہ سکتا ہے ایک سوشل ایکٹویسٹ ہم کہہ سکتا ہے یوسف علی ورسنل کو ہم نے آج دعوت دی ہے پریسیڈن ہے ڈسٹرک یوت کانگرس کمیٹی کرگل لداخ کے یوسف صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے رب اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے جب بھی ہم کسی مہمان کو ہم دعوت دیتا ہے پینل کے لیے یا ڈسکیشن کے لیے جب بھی ہم سٹیوڈیو بلاتا ہے سب سے پہلے ہم اس مہمان کا انٹرکشن جو ہے وہ خود سے ہم کرنے کے ہم کوشش کرتے تھا تاکہ میرے سے بہترین آپ اپنا انٹرکشن آپ خود کریں آپ کی پیدائش آپ کا بھرت پلیس کہاں ہے آپ نے ہائر سٹاڈیز آپ نے کہاں سے کہاں سے کہاں سے پھر اور ساتھ ساتھ پولٹکس میں آنے کا سوشل ایکٹیویسٹ بننے کا کیسے آپ کا پلان بنا تھوڑا بہت انٹرکشن کرو گے ہمارے ویورز کو اس کے بعد کافی سوالات ہیں آپ سے دیسٹرک یوٹ کانگرس کو لے کے ہوں گے اپوزشن کو لے کے ہوں گے اور اس کے علاوہ اپلوگیشن کے بعد خطے لڈاک یوٹی لڈاک کو جس میں بلخصوص کارگل دیسٹرک کو بہت بہت شکریہ خالو صاحب پریس والوں کا بہت شکریہ کی جب چاہے آپ لوگ پبلک کی گریونز کو اٹھاتے ہیں یہی تو ایک جمہوریت کے نظام کی ایک کام ہوتی ہے جہاں پہ بھی ایشوز سے ان کو اٹھانا میں جب انٹرکشن دوں تو میرا میں تو ایک گاؤں میرا تو ایک گاؤں میں پیدائش ہوئی تھی ایک چولی تو تیس رو بلاک میں تیس رو بلاک سے میں بلاؤں کرتا ہوں سکولینگ میں نے ڈسٹک ہماری ڈسٹک لیول میں ڈسٹک میں ہی سکولینگ کی یہاں کرگل سے ہی کی اس کے بعد ڈاؤن میں میں نے اپنی گریجوشن اور پی جی دونوں میں نے ڈاؤن سے ہی کی جی پور ڈیلی سے میں نے کر لی اس کے بعد آپ نے یہ سوال پوچھا کہ آپ کو پولٹیکل ایجنڈی پر پولٹیکل بننے کا کیا شوق تھا تو پولٹیکل میں ہمارا یوں کہے تو میرا ایجنڈا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس سیاست کو اس جمہوریت کو کسی چیز کی کمی پڑ رہی ہے جیسے کہ یوٹس اتنے ایکٹیو نہیں ہے بہت سارے لوگ خاص کر سرکاری نوکریوں میں اپنا یوگدان دکھانے کے لیے تو مجھے اپنی جس کام کو مجھے کرنے میں اچھا لگا جس کام کو میں شوق سے کرتا ہوں تھوڑا بہت آہ سوشل میڈیا پر تھوڑا بہت جہاں پہ بھی ایجنڈا ہوگا تھوڑا بہت آواز اٹھاتا ہوں جو پاور میں اسے سوال ضرور کرتا ہوں تو اسی انیلائیسس کو لے کر میں آہ کانگریس کی آئیڈالوجی کو سمجھتا ہوں اور کانگریس کی آئیڈالوجی کے تحت کیونکی آزادی سے پہلے کس طرح کی یوگدان دی ہے اس دیش کے لیے خاص کر آہ آہ کانگریس کی لوگوں نے اس دیش کو آزادی دی تو ہمیں ہر کسی کو اس آئیڈالوجی کو سمجھ کے کام کرنا اس آئیڈالوجی کے تحت ہمارے ساتھ جوڑ کے اس نظام کو اس جمہوریت کو مضبوط کرنے کی ہر ایک فرد فرد کا واجف ہے نہیں تو آج کل جو پاور میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کس طرح سے اس جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں تو یوسف صاحب اگر ہم پارٹیز کی اگر ہم بات کریں پارٹیز کی حوالے سے اگر ہم تھوڑا بہت آہ بیک ہسٹری میں اگر ہم جائے تو نیشنل کانفرنس جیسے انڈین نیشنل کانگریس پی ڈی پی اور بھارتی جندہ پارٹی نے تو شائر لڈاک میں بعد میں جنم لیا سب سے پہلے تو کافی سٹرانگ پارٹیز جو تھے کرگل میں اگر ہم دیکھا جائے تو نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی بھی شاید مجھے لگتے بہت بھی آیا ہے تو انڈین نیشنل کانگریس کی تو انٹرڈاکشن کی ضرورت نہیں اب اس میں آ رہا ہے ڈسٹرگ یوت کانگریس کمیٹی اور آپ اس کے پریسیڈنٹ بھی ہو آپ اس کے عدیقش ہو تو تھوڑا بہت ہمارے ناظرین کو ڈسٹرگ یوت کانگریس کمیٹی کرگل کے پاسٹ اچیوبمنٹ اور پریزن آپ لوگ کی کیا کیا پلاننگ ہے سٹرائٹیجی سے وہ تھوڑا بہت بریف کروگے اور شاٹ میں تھوڑا بہت بریف انٹرڈاکشن ڈسٹرگ یوت کانگریس کمیٹی کے ڈسٹرگ یوت کانگریس کمیٹی ایسے تو میں آپ کو تھوڑا آگے لینا چاہتا ہوں ڈسٹرگ یوت کانگریس سے آگے سب سے پہلے تو میں یوت کانگریس جو نیشنل لیول کی جو یوت کانگریس سے اس کی بارے میں تھوڑا بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں ہمارے جو خاص دیکھنے والے لوگ ہیں آئی و آئی سی انڈین یوت کانگریس کی جو ایجنڈا اسے راہل گاندی کی تو یہی آئیڈالوجی ہے کہ یوت کانگریس بنے کم سے کم لوگوں کو یوت کو خاص کر اس میں پارٹسپیٹ کرنے کی جگہ مل جائیں اسی بیسس پہ فورم بنی ہے تو ابھی ہماری یوت کانگریس کی پریسیڈن جو سیری نیواز بی وی جی ہے وہ لوگ ابھی اس ایجنڈے کو لے کر ابھی سنٹر میں سب سے زیادہ جو اپوزیشن کی جو یوت کو لے کر جو یوت کی جو کنسس کو لے کر جو ابھی آواز بنے ہوئے بیٹے ہوئے سنٹر میں وہ یوت کانگریس ہے اب جہاں پہ دیکھو یوت کانگریس کا اللہ بول ہوگا کمی پیشیو کو لے کر جو پاور بیٹے لوگ ہیں یوت کانگریس سارے ڈسٹرک تک فیلے ہوئے ہیں ہر علاقے میں فیلے ہوئے ہیں لڈاک میں بھی یوت کانگریس جب ایبوگیشنہ وارٹیکل 370 جب ہماری یوٹی بننے کے بعد پی وائی سی بنی پھر ہماری پی وائی سی بننے کے بعد پھر پردیش یوت کانگریس لڈاک بنی پھر ہمارا آنریبل کانسلر سمالا جی پردیش یوت کانگریس کا پریسیڈن بنا پھر دونوں الگ الگ دسٹرک میں ڈی وائی سی ہم نے اپوائنٹ کر لی دسٹرکیوٹ کانگریس لے میں دسٹرکیوٹ کانگریس کرگل کا اپوائنٹ کر لی پھر اسی بیسز پہ ہم لوگ آج لڈاک کے سارے یوز کو ہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس ایجنڈے کو اس لیے لے کے آئے ہیں کہ بہت زیادہ یہ ناٹک کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لے پا کرگل پا ہم اس لوگوں کی جو سوچ میں جو ڈاؤٹ ہے اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم لڈاکیت تھے ہم لڈاک کے لوگ ہیں ہمیں لڈاک کو بچانے کی ضرورت تھے جس طرح سے آج آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کس بیسز پہ ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان ایمپلائمنٹ کی ایشیوز کو دیکھو آپ بڑتیوی انفیلیشنز کو دیکھو لڈاک یونیورسٹری کی حالات دیکھو لڈاک میں جو بھی چیزیں جو ابھی رولنگ گورنمنٹ جو ایمپلیمنٹ کر رہا جا رہی ہے وہ بیروٹیٹ کے کچھ لوگ لوگ چننے ہوئے اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں کبھی وہ ریپیزنٹریٹی سے کچھ پوچھتے ہیں ابھی ڈیسز آر بی کا جو ایک انہوں نے ایک کرٹیریا پوائنٹ کیا ہوا ہے کہ اس میں ٹین پلس ٹو بیسز پہ آپ لوگ پوائنٹ کر سکتا ہے جس کو چبراسی کرنے کی مند ہے وہ کریں گے چلو وہ تو آپ کی آئیڈیا ہوگا آپ کو اچھا لوگا میں کہہ یہ نہیں کہ آپ کو اچھا لگا یا نہیں لگے میں کہہ یہ ہے کہ لوگ کتنے سنتوش ہیں جو ایمپلیمنٹ یو تھے وہ کتنے سنتوش ہیں کم سے کم آپ لوگوں نے ریپیزنٹریٹی سے کہیں پوچھا کی ہے کرنے جا رہا ہے اس لیے ہم سب کو لڈاک کے پورے یوز کو اس ایجنڈے کو مل کر آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑئے ہم آپ کے ساتھ کندے سے کندے ملا کر آپ کی حق کے لیے ان کے لیے ہم ڈٹے ہوئے ہیں پردیش یوٹ کانگریس لڈاک کی ایجنڈے اس کو ہم آگے بڑھ کر لڑیں گے اور لوگوں کی حد میں ہماری کام کرنے کا ایجنڈہ ہے تو بلکل یوسف صاحب میں نے جس طرح آپ کو پہلے میں وضاحت کی کہ کافی پارٹیز کرگل میں آئے ہیں کافی پارٹیز ختم بھی ہو چکے ہیں جس میں میں نے آپ کو بتا دی کہ نیشنل انڈین نیشنل کانگریس ہے نیشنل کانفرنس ہے اور اس کے علاوہ بھی پی ڈی پی آپ لڈاک میں ختم ہو چکے ہیں بی جے پی جو ہے لڈاک میں جنم لی ہے تو میرے سوال یہی ہوگا آپ سے آپ نے آپ بلکل ٹھان لی ہے آپ نے آپ بلکل من بنا لی ہے اور آپ نے پہلے بھی وضاحت کی آپ نے سٹاڈیز باہر سے کی ہے تو آپ نے اپنا من بنا لیا ہے کہ مجھے پولٹکس میں ہی جانا ہے اور مجھے سوشل ایکٹیوزٹ ہی بننا ہے کیونکہ ابھی کے ماحول کو دیکھ کے ابھی کے حالات کو دیکھ کے ابھی کے انوائرمنٹ کو دیکھ کے ہی آپ کو مجبوراں پولٹکس ہی آپ کو جوائن کرنا پڑا اور ساتھی ساتھ کافی پارٹیز ہیں کرگل میں بی جے پی ہے نیشنل کانفرنس ہے کانگریس ہے تو کیوں کیونکہ اور بھی پارٹیز تھے ابھی جو اقتدار میں ہیں ان کی پارٹیز ہیں کیوں لگا آپ کو مجھے جوائن کرنا ہے تو کانگریس ہی جوائن کرنا ہے دیکھئے کانگریس لوگوں کی مند میں بادشپاہ کے لوگ بہت اپوزشن کے لوگ جو کانگریس کی اپوزٹ کر لیتے ہیں وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لگ بگ کانگریس ختم ہو گئی کانگریس تو کہیں آئے گے نہیں پتہ نہیں ہم اس شعب بول رہا ہے کہ سو سال میں آئے گے کہ نہیں آئیں گے یہ سب کہنی والی بات ہے لیکن کانگریس ختم ہونی والی پارٹی نہیں ہے میں یہ کہنا بہت ضرور سمجھتا ہوں کہ کانگریس ایک پارٹی ہی نہیں ہے کانگریس ایک بڑا اورگینیزیشن بھی ہے اس سمجھدان کے لیے اس دیش کے لیے ایک بڑا اورگینیزیشن ہے جس طرح سے کانگریس لڑائی لڑتی ہے کیا کبھی نفرت کے خلاف کیا کبھی نفرت لاتے ہیں ایک دوسرے کے درم کی بسنس پر کبھی آپ نے کانگریس کی کوئی لیڈر کو بولتے ہوئے دیکھا مائنورٹیز کے حق میں جہاں پہ کانگریس بولنے کی ضرورت ہے وہاں پہ کانگریس لوگوں کی حق میں بول رہی ہے تاکہ یہ جمہوریت بچیں جمہوریت کی نظام کو بچانے کے لیے ابھی سنٹر میں بیجیبی سے جو لڑائی لڑ رہی وہ کانگریس سے اور باقی چھوٹے موٹے پارٹیوں کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے ابھی جو بہرہ جوڑے یاترہ جو چل رہے ہیں راہول گاندی جی کیوں مجبور کیوں ہوا کی راہول گاندی جی کمیہ کمار سے کشمیر تقپا دیاترہ کریں گے کیا مجبوری تھی راہول گاندی جی کی یہی تو مجبوری تھی کہ اس دیش کی نظام کو ختم کرنے جا رہے ہیں تب تو مجبور ہو گیا کیا نفرت واقعی لوگوں کے دل میں ہے یا کہ میڈیا میں بیڑھ کے گودی میڈیا کتھو یہ چلا رہا ہے واقعی دل میں تو راہول گاندی ہمیشہ یہ بولتے آیا ہیں کہ لوگوں کے دل میں کوئی نفرت نہیں ہے یہ دو اوڈیوپیتی کے لوگ بیڑھ کے اپنا ڈراما چلاتے ہیں کہ یہی ہے ہندوستان کوئی ہارا نہیں پائیں گے پھر تو الیکشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں اگر کوئی ہارا نہیں پائیں گے کیا مجبوری ہے کہ پھر الیکشن کریں گے کمیشنل کانگریز اپوزیشن رول ادا کر رہے لے میں مجھے لگا اپوزیشن کافی سٹرونگ ہے مجھے تو لگتا کرگل میں اپوزیشن سویا ہوا ہے دیکھو کارگل میں کانگریز کی اپوزیشن سویا ہوا ہے نہیں ہے یہ آپ کو کمی کلیر فرکیشن دنا چاہتا ہوں کارگل فرکیشن کے بعد لڈاک فلیج یونین ٹریٹری بننے کے بعد ایسا کوئی اچھیومنٹ دکھاؤ ایس اپوزیشن کانگریز کی جانب سے مجھے تو میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ہاں لے میں کافی سٹرونگ لگا آپ کا اپوزیشن جیسے کانگریز ہے جیسے آپ نے بالا کی سمنلا جی ہے سرین صاحب ہے نمیال صاحب ہے اور چیتا ہے کافی اپوزیشن رول وہ لوگ ادا کر رہے ہیں لگتا ہے آپ کو کارگل میں بھی اس طرح کی اپوزیشن کانگریز کر رہے ہیں ہونے چاہیے لیکھو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ابھی ابھی میرا تو پندرہ بیچ دن ہو گئی گیا ہے ابھی اپوائنٹ کر کے میرے کوئی سے پریسیڈن اپوائنٹ کر کے پندرہ بیچ دن ہی ہو گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریز یہاں پہ کچھ نہیں کر رہا ہے یہ غلط فیمی ہے کانگریز یہاں پہ سب کچھ کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے آپ یہ بول رہا ہے کانگریز اپوزیشن کی رول نہیں نبا رہا ہے میرا کہنے کا محصصہ کی کانگریز اپنی بیسیس پہ پوزیشن کی رول نبا رہا ہے کانگریز کو پارٹی سے ہڑ کے ہماری کانگریز کی جو پرودیکل سیوڑی لیڈر جو پارٹی سے ہڑ کے پہلے تو ہمیں لاداخیات کو بچانے کے لئے پارٹی سے ہڑ کے کام کر رہے ہیں کیڑیے ابھی جو لیڈ کر رہے ہیں کیڑیے کی ایجنڈی بھی جو کام کر رہے ہیں وہ تو کانگریز ہیں سب ملکے کر رہے ہیں سب ملکے کر رہے ہیں لیکن ایسی بات نہیں کہ کانگریز ہی نہیں ہے کانگریز ہی نے تو اسی ایشوز کو اٹھایا ہے پہلے تو یہ آجاو آپ لوگ ملکے لڑین کے لڑاکیر اچھے پولٹیکل لیڈر وہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں تو ہاں باواقی ہیں نیشنل کانفرنس سے بھی ہے پی ڈی پی سے بیٹے کے باقی سب ہی ہے ہماری ریلیس آرگنزیشن کی بھی سنٹیمنٹل ہے بہت سارے لوگ ہیں لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کانگریز اپنی بیسس پر اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کچھ کمیاف ہے تو ہم کوشش کریں گے اور اچھے کرنے کی بلکل کوشش کریں گے انیمپولئیمنٹ جنریشن کے کافی ایشوز آ رہے ہیں یوسیب صاحب جیسے آپ نے بولا کی جو آپ نیا نیا دیکش بنا ہے کیا کیا پریورٹیز رہے گی کیونکہ بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں ریکریومنٹ کو لے کے ایگزامنیشنز کو لے کے ڈی ایس ایزار بی کو لے کے کافی ایشوز پریس کانفرنسز کئی بار سٹوڈنٹ اسیوشیشن جو ہے کیا پریورٹیز رہے گی انیمپولئیمنٹ جو بڑتیوی انیمپولئیمنٹ ہیں اس کی خلاف اکھٹ کا لڑائی لٹنا بھائی ایک بات میں آپ کو باتا چاہتا ہوں خالو صاحب جیسے کی یوٹی بندے کے بعد لے میں ڈسٹک کوٹا کوئی لیپس نہیں ہو چکا ہے 2016 1718 کی بات کر رہا ہوں میں کرگل میں ایک لگ بگ 300 کی پوسٹ کرگل میں جو پوسٹ ڈی سیزار بی کے جو ڈسٹک رکیمنٹ بور ہوتے ہیں وہ لیپس کروا ہے کیا کر رہے ہیں جو ایلی جیسی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو اختار میں بیٹھے لوگ ہیں ایک بار اس بیسس کو لے کے میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا الی جیسی کو لے کر تو اس پر بڑا حلہ ماں چاہے تھے اسی دی سیزار بی کی پوسٹ کو لے کر میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا سیسی صاحب جواب چاہیے جب میں ایدیکش نہیں تھا میں نے ایک پرسنل ٹویٹ کیا تھا سیسی صاحب ان باتوں پر جواب چاہیے تو بات میں سیسی صاحب مجھے پرسنلی مسیج کرتے ہیں در آ رہے ہیں مجھے کس بیسس بھی بول رہا ہے کیا ہے میں نے اتنا بول دیا سارا ہم درنے والوں سے نہیں ہے یہ باہر یہ چھوٹے موٹے چیزیں ہم نے درور ہم نے سب چھوڑ کے آیا جب ہم پڑھتے تھے ہم نے سب ہم نے بہت لڑائی لڑی تھی اپنی سکولرشپ کو لے کر ہم نے بہت لڑائی لڑی ہے ہم سے درور نہیں ہوگا لیکن ہم ایس اے جمہوریت ڈیموکریسی میں سوال کرنا بہت ضروری ہے آپ اپنی منز سے یہ بات ہٹ آئیں کہ ہم انڈیا میں ہیں اس نے آرڈن نوت امریکہ اس نے آرڈن ساؤت کوریا یہ افغانستان کی رول نہیں چلے گا یہاں پہ یہ جمہوریت کی بسپ چلنے والی نظام ہے یہ دیموکریٹک انٹر میں یہی چلنے والے ہیں تو یوت کانگریس کی آئیڈالوجی یہی ہے کہ سب کے ساتھ مل کر سب کی حق میں آواز اٹھائیں گے خاص کا بڑھتی بھی انیمپلائیمنٹ ہے ہماری انیمپلائیمنٹ کے ریشو تو سب سے زیادہ ہی لداخ میں کارگل میں تو ویسے بھی حالات خرات ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈیس ایز آر بی کا پہلے والا جو ڈسٹی کورٹر پوسٹ تھا وہ بھی لائپس کر رہا چکے ہیں تو ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں کس کی ذمہ داری ہے یہ ہم تو لڑائی لڑیں گے آگے آپ کو ابھی بہت دیکھ جائیں گے کہ ہم کہاں تک لڑائی لٹے جا رہے ہیں ایک بار میں ایک اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کچھ سٹوڈنٹ کا مجھے ایک دو دن پہلے فون آئے تھے کہ وہ لوگ پرائم منسٹر سکولرشپ کسی کی ٹو تھوزن سکسٹین سیونٹی میں باہر ڈیلی میں جائپور میں کہیں کہیں سٹیٹس میں پڑھنے گئے تھے پھر اچانکہ ان کا سکولرشپ رک گیا تو وہ لوگ پاس آؤٹ ہیں ابھی ان کو ڈگری نہیں ہے تو کس کی ذمہ داری ہے بے جا کس نہ یہاں سے بچوں کو ابھی خاموشی پاور کم سے کم اپنی پاور کو استعمال کر کے ان ایشوز پر بات کرنا بہت ضروری ہے میں ایک دو دن میں لیفٹینین گورنر کے ساتھ بھی ایک پوزل لکھا تھا میں نے میرے ساتھی کے ساتھ میں نے فون کر کے وہ وہاں پہ اس ایشوز کو لیفٹین گورنر کے ساتھ بھی اٹھائے تھے ہم کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ آپ کو دیکھنے رہے ہمیں پوسٹ بھی کرتے ہیں اپنی سوشل میڈے پوسٹ بھی کرتا ہوں ٹویٹ بھی کرتا ہوں ہم کر رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اور زیادہ کرنیز ہوتا اور اچھے سب زیادہ کریں گے بی جی پی کا اگنارہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اسے آپ کتنا مانتے ہیں اور آپ لوگوں کا کیا موٹو ہے بی جی پی والوں کا سب کا ساتھ ہم گراؤنڈ پہ سب کچھ دیکھ رہا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کچھ ہم دیکھ رہا ہے انیپلائیمنٹ سب کا ساتھ سب کا وکاس بڑتی بھی مہنگائی سب کا ساتھ سب کا وکاس ارے یہ یوجنا اس کے بسیس پر یہ یوجنا کر رہا ہے یوجنا کیا کریں گے بھائیں اس میں تو کچھ جب کچھ کنسس ہوگا تو اب یوجنا صحیح ہوگا سب کچھ بند کرتے جا رہا ہیں سارے دیش پرائیوٹیزیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بچا ہے کہ ہمارے پاس لاداخ میں بھی اگر ابھی ہم سب ایک ہو کے لڑائی نہیں لڑیں گے تو ریسنلی ایک کھلسی میں لینڈ کا جو ایشو اٹھائے تھے ہمارے پوزیشن کے لوگوں نے یہ جرامہ کر رہا ہی نہیں ہے کر رہا ہے بی جی بی کے لوگ انہوں نے پروف کے ساتھ دکھا دیا کہ آر ایس ایس کا یہ آدمی ہے ابھی ان کی کونسرورت ہیں ہاں ہوگا موڈی صاحب بھی آر ایس ایس سے ان کو بدنام کرنے کی کام ہے ان کا ایڈیولوجی یہ ہوگا کیا سب کا ساتھ آپ نے اپنے لائف میں بھی کافی اپ ڈاؤنز دیکھا ہوگا میں ریجنل بات کروں میں نیشنل لیول کی کوئی بات نہیں کروں گا نیشنل لیول ریلیٹڈ نیشنل انٹرس میں میں کوئی کوشن آپ کو نہیں کروں گا جنہا بھی میرا کوشن ہوگا ریجنل ہوگا یا لے کارگل ریلیٹڈ ہی کوشن ہوگا آپ نے بھی دیکھا آپ نے لائف میں اپ ڈاؤنز دیکھا آپ سٹوڈنٹ تھے ابھی تو آپ من بنا لیا ہے کہ میں لیڈر ہی بننا ہے تو کس طرح دیکھتے ہو آپ اپلوگیشن کے بعد خطے لیڈاک کو بالخصوص کارگل ڈسٹرک کو اور اسپیشلی سوروک ارس علاقے کی اگر ہم بات کرتے ہیں اپلوگیشن کے بعد لیڈاک فل فلیشڈ بننے کے بعد آپ کے اپنے پرسنل اپینن نوٹ پارٹی اپینن آپ کا انڈیجول اپینن کیا ہوں گے انڈیجول سٹیڈمن آپ کی کیا رہے گی لیڈاک یوٹی بن کے اب تین سال جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے دیکھو میں سب سے پہلے تو اپنی علاقے کی بات کرتا ہوں ہمارے علاقے میں آپ پہلے بھی جاؤ سٹیٹ میں ویسا ہے یوٹی بننا ہے ویسا ہی ویسا ہے ویسا ہی ویسا ہے وہاں پہ ڈبلیمنٹل چیز کی کوئی سورس نہیں ہے آپ کو کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے انا تو میں گرنڈی کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہم کہیں کچھ چھانڈ بین کریں گے تو انہوں نے بیس سال میں کچھ نہیں کیا ذرا آپ بتائیے کیا کیا ہے روڈز کی بد بد سے ہاتھ بتر حالہ دیں ابھی انہیچول کی انڈر آگیا ابھی تو یہ کر رہا ہے میں نے کئی بار انٹرویز کر لیا ہے کئی بار ان سے ملاقات کی ہے ان کا تو کلیر کردے ہی کہنا ہے کہ اس بیس سال میں جیسے آپ نے بتا کہ بیس سال کی ٹینئر میں جتنا ڈیولپمنٹ ہوا ہے ہو چکا ہے جتنا اپنے طرف سے کرنا تھا ڈیولپمنٹل چاہے وہ کسی بھی پارٹیز کا ہو کالیشن میں ہو یا فل فلیشڈ اپنا پارٹی ہو ان کا بار بڑے ہی کہنا ہے کہ کئی پریس کانفرنس بھی دی ہے انہوں نے کئی بار ہم سے رو بر رو ملاقات بھی کی ہے تو ہندر پرسن ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ کے آپ تو وہاں پہنچے ہوں گے آپ نے کچھ دیکھا کہ وہاں پہ کچھ ہو چکا ہے باقی بلاگوں سے یا کچھ ہے کیا جو آپ کے نظر میں کی کچھ ہو رہا ہے دیکھو میں آپ کو کلیر میں بتانا چاہتا ہوں وہاں پہ ایڈوکیشن سیکٹر بچ سے بتر کی حالات ہے میری گاؤں میں ابھی ہائی سکول ہے جہاں پہ میری گاؤں میں ہائی سکول ہے اس ہائی سکول میں جب سے ہائی سکول ایمپلیمنٹ ہو چکا تھا تب سے ابھی تک کے لئے وہاں پہ ہیڈ ماسٹر نہیں ہے اگر آپ آپ کو پوچھنا ہو تو ان سے پوچھ لیجئے لیبارٹری اسسٹنٹ کا سارا پوسٹ ویکرن ہے میری علاقہ میں اپنی گاؤں کی بات کر رہا ہوں ابھی فیلال بہت سارے ایسا تو سورہ علاقہ میں پورا ہی ہوگا آپ پانی خر کے ہائی سکنری کی بات کر رہے وہاں پہ کنٹرکچول ایک پارمنٹ ایک دو لیکچراروں کا واقعی سب کے ساتھ ابھی تو جولائی اگست میں کیے تھے جو کنٹرکچول بیسٹ پہ جو لیکچرار کہی تھے ہیں میں آپ کو بات آجاتا ہوں کلیر بیسٹس پہ سورو ایریا جو ہے وہ سب سے بتر حالات ہوگا آج کل کی ریٹ میں دیکھو ابھی میں آپ کو بات آنا چاہتا ہوں ہم بات کرے تو کافی سٹرونگ علاقہ جو ہے پاپولیشن کی ہم بات کرے کرسے سورو علاقے کو کافی سٹرونگ مانا جاتا ہے اگر ہم سوشو لیول پہ دیکھیں یا پولیٹیکل لیول پہ دیکھیں اور بار بار ہمیں شکایت محصول ہو اور یہ ٹیلی کمیونکیشن کو لے کے تو کیا ایسا کچھ پرابلم ہے ٹیلی کمیونکیشن کو لے کے ابھی جب جیو تو سارے دیش میں دندراندن کی جب وہ چرچے پہ تھے تو انہوں نے تو دیش سوادہ کیا تھا نا کہ ہم ڈیجیٹالائز کریں گے جیو کا ٹاور ہے ابھی ٹھیک ہے میں اس میں ساتسفائٹ ہوں لیکن آپ یہ نہیں بولنا میرے علاقے میں ہے لیکن آپ یہ نہیں بولنا کی کاؤنسل والوں کی دھو آئے تھے ایسا بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے یہ پرابیٹ کمپنی کہ کس بیسس پہ ہم نے لائے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کاؤنسل کی کوئی ایجنڈا نہیں تھا کہ وہاں پہ ایسا کرنے کی آپ ہمارے علاقے بھی دیکھیں باقی تو بچ سے بہتر حالات ایسوکیشن کی میں آپ سب بول دیا ہیلک میں کی بچ سے بہتر حالات ہے کتنے پیرسی میں کتنے ڈاکٹر ہیں کیا پیرسی پیرسی کی پیرسی ہمارے یہ سمجھنے والی بات ہے وہاں پہ کوئی ہن سٹاف نہیں ہے لاپروائی بچ سے بہتر ہے ابھی وہاں پہ جو جگہ ایسوز کو میں نے پہلے بھی اٹھایا تھا جب پچھلے سال میری جو ڈیلیگیشن ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے پی پی ایسی کی جو جگہ کو لے کر ہم نے سے بات بکیا تھا تو ابھی اسی جگہ پر جو بننے جا رہا ہیں کنسلکشن آپ نے دیکھا ہوگا مشکلات ان کے جنوی ایسیوز ہے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے آنے والے دنوں میں آلے والے دنوں میں ہم یہ تو جن کے پاس پاور ہے ان کے لیے ہم یہ سندیش دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سب سے پہلے تو اس ایجنڈے کو کلیر کرنا چاہیے کہ اپوزیشن کے لوگ ہیں یہ ہے وہ ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ جو آپ میں جو آپ میں یہ جو خموشیات اپوزیشن کے بھی ہوتے ہیں آپ اپنی پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو لے کر آپ کو سب کے ساتھ سب کو ساتھ لے کر کام کرنے کی ضرورت ہے جناب میں آپ سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج بول دیجئے کہ کیا کیا ہوا ہے میں اپنی خاص ایریا کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ڈپلیمنٹل ہے لنگ روڈس نہیں یہ واقعی سارے علاقوں میں وہ تو آپ کی کنشنسی کہ اتنے بجٹ ہے اتنے بجٹ ہے ابھی تو آپ لوگ خلق کر رہے ہیں اتنے بجٹ ہے اتنے پیسے اس پیسے کا آپ کیا کر رہے ہیں یہ جو پیسے ابھی آپ لوگ پیٹھا پا رہا ہے کہ اتنے پیسے کیا کر رہے ہیں اس پیسے گئے مجھے لگتا ہے کم سے کم اگر ہم ایک کلیر پتا کر لیتے تو کم سے کم ان کا 50% جو کانسل کی جو بجٹ وہ لیپس ہو رہے ہیں ایک بات میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایک بار جب انیمپلائمنٹ یوز کا جو ایک وہ ہوا تھا یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں کانسل کے خود ریپیزنڈیٹی آ کے کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ پاور نہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے جناب ہم تو ختم ہے ہم کیا کرے ہماری تو کنشنسی کی جو فانڈی وہ بھی لیپس ہو رہے ہیں یہ شرم کی بات ہے آپ ریپیزنڈیٹی ہیں یہ خود آ کے کہتے جب انیمپلائمنٹ کا ہم نے یہاں پہ میٹنگ بلائی تھی یہ کانسلر خود بول رہا تھا وہاں پہ جو کانسل کے سو یہاں پہ جو میٹنگ میں پیش کہتا اس وقت سی صاحب کو آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آئے کانسلر وہاں سے یہ کہہ رہا تھا تو ہمیں تو شرم کی بات ہے آپ کو اتنے کرنے کی کچھ شامتہ نہیں تو لاکھ مارے اس کرسی کو کیا کر رہے آپ وہاں پہ یہ تو پبلک کے ساتھ خانہ خانہ نائنصافی ہو گیا تو آپ لوگ ابھی گنیں گے کہ یہ کر رہے ہو کر رہے کیا کر رہے آپ لوگوں نے یہ آپ لوگوں کی کہنے کا ملب ہے جو جو دعوے کر رہا ہے یوٹی میں ہم نے اتنے پیسے لائے اتنے بچڑ لائے اور آپ کا کہنے کا ملب ہے گراؤنڈ پہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے کیوں تو سب کو جانتے ہیں کہیں تو کوش ہے نہیں چلی صرف ایک دو سوالات ہوں گے آپ کافی وقت بھی ہو چکے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی آپ کے ساتھ روبرو ہو اور بھی سوالات لے کے آپ کے پاس آئے آج وقت کا تھوڑا تقاضی امپی صاحب جو ہے دس دن کے دورے پہ تھے کرگل میں آج سے کچھ دن پہلے تمام بلوک انہوں نے وزٹ کی شاید مجھے لگتا ہے تحصیل علاقہ کچھ مجبوریات ہوں گے اور آنے ہوں گے میں نے ایسے کچھ سنا تھا کہ تحصیل کے لئے سپیشل دورہ رکھتے ہیں تو اورال اس دورے کو آپ کیس طرح دیکھتے ہیں اسے پریسیڈنٹ نیشنلی دورہ اورال اس کارگل کو یہ وہی امپی ہے ہم سب مانتے ہیں کہ لاداک کی امپی ہے اس کے لئے ہمیں رسفق کرنا چاہیے ہمارے امپی صاف ہے ریپیزنٹیٹو ہے ذمہ داری ہے لوگوں نے اس کے کندے پر بہنچ ڈالاوا یہ پر خطردہ کی لیکن یہ وہی امپی ہے جو پارلیمنٹ میں جا کے کرگل کے خلاب گلہ فارٹ فارٹ کے باکس رہے تھے آپ ایک بار آئی ملاقب ہو تو پوچھ ملے نا کہ کرگل کو لے کر آپ نے گلے فارٹ فارٹ کے کرگل کے خلاب باتیں کرے کچھ نہیں ہی گلی ہے کچھ نہیں ہی آرے کچھ گلی ہے تو اسی کو تو اچھے کرنے اسی کو تو اسی ڈبلیمنٹر رسورج کو تو اچھا کرنے کہ آپ کے پاس تو آپ کو چنکے دیا یہاں کی لوگوں نے اپ ایک پارٹیکیولر ریجن کی اپ ایک پارٹیکیولر ریجیس کا ایک پارٹیکیولر اس спрос بنیونٹ Kombes یہ آپ کو سمجھ نہیں ہوگی کراگل میں دورہ وہاں پر کیا ہے جہاں پہ پھوڑا بہت بی جے پی کا انفیرنز کو دکھ رہا ہوگا کہ ایسا شوشے میں لیکن گراؤنٹ پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کارگل میں بی جے پی کچھ کر پائیں گے یا ایسا کچھ ہے کہ بی جے پی کا اچھے سپورٹر ہوں گے یہ مجھے لگتا نہیں ہے یہ لوگ ڈراما کر رہے ہیں آنے والے الہیڈی سی انتخابات کو لے کے جتنا سٹرٹیجی کتنا پلاننگ نیشنل کانگریز کا ہے اور کیا لگتے ہو آنے والے انتخابات میں الہیڈی سی الیکشنز کو آپ کس طرح دیکھتے ہو آنے والے الہیڈی سی الیکشنز ہم اچھے کنٹرمنٹ کے ساتھ لڑیں گے سینر پارٹی سینر لیڈر کے ساتھ بات کریں گے سب مل کر یوت کانگریز ہماری دی سی سی ایڈی سی کانگریز کمیٹی سب سینر لیڈر سارے پپلک کی ایشوز کو اٹھا کر ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ ہم میجورڈی سے وہاں بھی کانسل میں بھی آئیں گے سیکنڈ آنس کورشن ہوگا میرا یوت کانگریز کے کیا ایڈیولوجی رہے گی یوت کانگریز کا میں آپ کو ایڈیولوجی کے بارے میں خطی لڈاک میں یوت کانگریز ساتھ جھٹنے کی میں آپ کو ایک دو امپورٹنس بات جو شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے تو لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیا آپ لوگ پھلحال پارٹی کو چھوڑ کے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی سٹرکچر کو ڈیموکریسی میں ہمیں اپنی سٹرکچر کو بچانے کی ضرورت ہے کی نہیں ہے اگر اس کے ساتھ ہمیں کیا چاہیے لڑاک کو فل فلیش سٹیٹھوڈ انڈر دیسک شیڈیول اسی جیز پر اسی کنسلمنٹ پر ہماری لیم میں بھی اپوزیشنز کرگل میں بھی کے ڈی اے کے تھو ہمارے رپسنٹیٹیو ہمارے جو بھی لوگ ہیں اس کے حد میں بات کر رہے ہیں ہماری ایڈالوجی ہے اگر لڑاک کو ہم سب مل کر لڑیں گے تو کیوں نہیں ملیں گے لڑاک کے لیے دوسرا یوز کے لیے ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑیے ہم آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں جہاں تک لڑائی لڑنے پڑے گی جہاں تک جانا پڑیں گے میں خود جاؤں گے جہاں بھی کسی چیز کو لے کر انیمپلائمنٹ کا ہو کسی چیز کو لے کر کرل کی جو کمی پیشی کو لے کر بہت سارے ایجنڈے کو لے کر ہم لڑائی لڑیں گے ایسی بات نہیں کہ ہم آپ پوزیشن میں پہ کچھ نہیں کریں ہم لڑائی لڑنا شروع کریں گے میں آپ کو ایک بات ایٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں بی جی پی والے تو یہ کہہتے آئے تھے نا کہ کارگل جو ہے دو بار تو گورنر سب خود یہ پپلکلی سپیچ میں کہا تھا کہ دو ست کروڑ کا جو کارگل میں ائرپورٹ کا آتا پاتا ہی گراؤنڈ میں کچھ دیکھ رہا ہے کہ بچٹ میں کچھ پیسہ تھا یا کر رہا ہے کچھ جب میری ڈیلیگیشن ہوئی تھی میں نے اس بات پر بحث کیا تھا سر وہ آتا پاتا ہے کچھ دیکھنے رہا ہے ہمیں تو کچھ کر رہا ہے تو اس نے بولا تھا کہ یہ نائی ایف کے تھو جو ہاں سنٹر گورنمنٹ کے جو ہماری ایرپورٹ ایتھارٹیس سے ان کا وزیٹ ہوگا تو لگ بگ میں میرے ساتھ سے ہو جائیں گے یہ بھی یہ سب جام آئے نہیں کرنا ہے بیلوکریسک لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ادھا اچھے ہو جائے نہیں چاہتے ہیں اس لئے ہماری چونے ہوئے ریپزنٹیٹو ہیں وہ لوگ تو بس لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنے میں انتخابات الیجڈی سی میں ایسا پلان آپ کی طرف سے کوئی چناؤ لڑنے کا نہیں ابھی تو میرا چناؤ لڑنے کا کچھ کوئی پلاننگ نہیں ہے تو بات کی بات ہے جب ٹائم آئیں گے تو ہم دیکھیں گے جوڑو یاترہ جسے لیڈ کر رہے راہل گاندی جی تو ایسا یاترہ لڈاک میں ایسا کوئی پلاننگ راہل گاندی جی کا لڈاک بھارت جوڑ یاترہ کو لے کر جب لڈاک خانے کی کشمیر تو کنی کماری کشمیر تو کنی کماری تو لڈاک ہوں گے کنی کماری تو کشمیر ہے کیونکہ آپ کو میں یہ بتا جاتا ہوں بی جی پی والے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر راہل گاندی کو پہ دیاترہ کرنا ہی ہوگا تو لڈاک کو کیوں چھوڑ دیا تو میں آپ کو ڈیفائن کر رہتا ہوں ابھی جنوری میں زوجلا پہ کیسے چلیں گے کیونکہ راہل گاندی جی پہ دیاترہ کر رہے زوجلا میں تو آج جڑیاں بھی نہیں چڑھ پا رہے ہیں تو کہاں سے آئے گا اس کے بعد ہم نے پرسنلی بات کیا رہے ہیں اور ہم نے بات کیا رہے ہیں جب اچھا موسم ہوگا میج یون میں ہم پکے راہل گاندی جی بھی ہاں آئیں گے آپ لوگوں کے ساتھ ملیں گے ایشوز پہ بات کریں گے تو بہت بہتر ہوگا بہت شکریہ جسیب صاحب ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لئے بہت شکریہ چلتے چلتے جو بھی مہمان جو بھی پینلسٹ کو میں دعویٰ دیتا ہوں انٹرویو کے لئے آپ کے طرف سے کیا فروٹفل میسیج رہے گی ہمارے عوام کو ہمارے ناظرین کو ہمارے درشکوں کو آپ کے طرف سے کیا پیغام رہے گی میرا آخری سوال ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام جو ہمیں کانکلیوٹ کرتا ہوں ہمارا لوگوں کے لئے خاص کا ریوٹس کے لئے ہی مسیج ہیں کہ آپ لوگ امیدیں مت چھوڑی اپنی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ نہیں ہو رہا ہے یا پوزشن کچھ نہیں کر رہا ہے پرانے باتوں کو چھوڑیے آپ لوگ فیوچر کے لئے سوچیں جھوٹ جائیں ہمارے ساتھ کچھ بھی پروگلم ہوا ہے ہمیں کانٹیک کریں ہمیں پھون کر سکتے ہیں آپ ٹیوٹر پہ بھی کہیں پہ بھی ہم ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کندے سے کندے ملکہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی لڑیں گے اور ہم حق لڑائی لڑیں گے اور خاص کر اس لڑاق کو بچانے کی کام لڑاقیت کو بچانے کی کام ہم مل کر پردیوشید کانگرس لڑاق اس لڑاقیت کو بچانے کی کام کریں گے بہت بہت دنبات بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تھے درشکوہ ہمارے ساتھ یوسف والی ورسنل ہمارے ساتھ جڑے تھے میں نے آپ کو پہلے وزاعت کی پریسیڈنٹ ہے ڈسٹرک یوت کانگرس کمیٹی کرگل لڑاق کے اپنے رائے ویچار اپنے مشورے آئیڈالوجی کو لے کے آنے کی یوت کانگرس کے آئیڈالوجی کو لے کے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈیولیمنٹل ایکٹیوٹیز پہ بھی بات ہوئی سپیشلی اگر ہم کر سے سرو علاقے کی بات کریں اور ساتھ ہی ساتھ انیمپولائیمنٹ کو لے کے سٹوڈنٹس ایشوز کو لے کے کافی ڈسکیشن ہوئی اور لڑاق اپروگیشن کے بعد کس طرح لڑاق کو دیکھتے ہو کافی ایشوز پہ کافی چیزوں پہ ڈسکیشن کی ایک فروٹفول ڈسکیشن رہا ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پینل ڈسکیشن جو ہے وہ کافی پسند آئیں گو اور آپ کے طرف سے بھی جو کمنٹ رائے مشورے آپ لوگوں کی طرف سے ہو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہمارے کمنٹ باکس میں آپ دے سکتے اور ساتھ ہمارے اوفیشل ویٹس ایپ نمبر بھی ٹی وی سکرین پہ آپ دیکھ رہے نائن فور ون نائن ٹو سکس نائن ون فائف زرو اور ایک بار میں دو رہا تھا ہوں نائن فور ون نائن ٹو سکس نائن ون فائف زرو یہ ہمارا اوفیشل ویٹس ایپ نمبر ہے آپ کے طرف سے بھی کوئی ایشوز گاؤن لیول کا ریجنل لیول ڈسٹرک لیول کا کوئی بھی ایشوز اگر آپ لوگوں کی طرف سے اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی پیغام ہو آپ ہمیں ڈائریکٹ ویٹس ایپ بھی کر سکتے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنا رائے مشورے دے سکتے ہو تو درشکو ختی لیول کے ساتھ ساتھ دیشور دنیا کے باقی خبروں کے لئے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ میں اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ جلے موسیقی